سب سے پہلے تو میں بہت سائے کمنٹ جو ہے آج صبح سے ریڈ کر رہا تھا کم سے کم چھ ساتھ ویسے میں اسے ریڈ کر رہا ہوں پرانے ویڈیوز کے تو میں نے بہت سائے دیکھا تو کیو آئی سی کے جو ہے بہت سائے میسے جائے ہوئے تھے کیسے آپ نے بینک کھول لیا کیسے آپ کھول لیتے ہیں کیسے آپ ہم سب کو کہتے ہیں کی کھول لینے کے لیے اور ہمارے نیر بائی سینٹر ایسا کوئی ہے نہیں ہم 36 گھر سے ہیں بہت سارے لوگوں نے ایسا میسےج کیا تو میں نے سچا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ ایک ویڈیو اچھا سا بنا دو جس سے ہمیں بلکل اچھے سمجھ میں آ جائے آپ کی ویڈیو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم آپ کے ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ویڈیو سے ہمیں کافی چیز سیکھنے کو ملا اور کیسے آپ نے کیا کیا سب ہم آپ کے ویڈیو سے ہی سیکھے ہیں اور ہم نے کافی سارے جو کیسے کر بھی لیے تو یہ ہی میں بتانا چاہتا ہوں کی کیسے بہت سارے لوگوں نے اپنا جو ہے کمپلیٹ کر لیا تو ان سب لوگوں کو بہت بہت تینکس کہنا چاہوں گا جو جنہوں نے میرا ویڈیو دیکھ کے کیسے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ہاں ایسی بات نہیں کی کیسے نہیں ہو رہا جن لوگ جن لوگ کا کیسے ہو گیا وہ آلڈیڈی مجھے میسے کر دیتے کہ میرا کیسے ہو گیا آپ کی ویڈیو سے مجھے کافی مدد ملا ہے تو میں نے کل کے ڈیٹ میں ایسا بہت سارے ویڈیو پہ میسےج بھی آتے ہیں مجھے کی ہاں آپ کی مدد سے ہماری ویڈیو جو ہے اور ہمارے کیسے سارے پیٹیم کے کیسے جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایرٹیل کا کیسے کمپلیٹ ہو چکا ہے کیسے کیا تو وہ ہی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پروسیس بتاؤں گا ایک اچھا سا پروسیس بلکل سیمپل سا سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو 100% میں کہتا ہوں میں اپنی ت theatre تحب سے کہتا ہوں 100% کی آپ کا कیوائیسی 100% ہو جائے کوئے چاہے کیسے ویڈیو ویڈیو بناتا ہے اس کی ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کیوائیسی نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں اس کی ویڈیو اے ایسا اگر وہ کہہ رہا ہے کیوائیسی نہیں ہو رہا تو اس کی ویڈیو وہیں سے سکیپ کر کے دوسرے جگہ из اور اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہوں کیوائیسی ہو رہا ہے تو پورا ویڈیو اچھے سے دیکھیں کیسے ہو رہا ہے کیوائیسی وہ دیکھئے کیونکہ میں یہ تو ہوں نہیں کہ میں کیسے میں کیوائیسی میں ربیا یہ کچھ بھی تو میکیوں اسی کر دوں گا ایسا میں کیوائیسی کا جمعیہ ایسا نہیں جمعیہ لے رکھوں میں نے صرف میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کی کیوائیسی ہو رہا ہے تو میں آپ کو میسیج دکھا نہیں سکتا آپ جا کے خود ویڈیو پر جا کے دیکھو پورانی ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے کیونکہ ان لوگوں نے خود میسیج کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ایئرٹل پیمنٹ بینک کی بات کر لیتا ہوں یہاں پہ ایئرٹل پیمنٹ بینک ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا کیوائیسی جو ہے وہ پینڈنگ ہے آپ نے یہ میسیج آتا ہے اور ہمارے میں بھی یہی میسیج آتا ہے تو یہ کیوں آ رہا ہے تو میں وہی آپ کو سولیوشن بتا رہا ہوں تو یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بتا ہے اپ ڈیٹ بعد میں کریں گے تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں سوڑی یہاں پہ چلتے ہیں موگ پر پیمنٹ بینک کا ایک option ہے ایئرٹل پیمنٹ بینک سیمپل آپ سب سے پہلے کھولو ایئرٹل پیمنٹ بینک اگر آپ کھول لیتے ہیں تو آپ کو ایسا کھول جائے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ اچھے سے دیکھ رہا میں آپ کے نولیج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کا کیسی 100% ہوگا بینہ کچھ کہے تو آپ یہ ویڈیو کو اس کیپ مت کرنا بلکل بھی ایک ایک سٹیپ میں بتا رہا ہوں ایسا سٹیپ کوئی نہیں بتا رہا اور یہاں پہ اپ ڈیٹ کیسی پہ چلتا ہوں اور میرا کیسی جو اپ ڈیٹ ہے ایک بندے نے پوچھا تھا مجھ سے جو یہ کیسی کا یہ option کیوں آ رہا ہے یہ option کیوں آ رہا ہے تو یہ کیسی کا اس لیے option آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ آدھار کارڈ سب میٹ کر آ چکا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آلڈیڈی اس کے لیے ایلیجیبل ہیں آپ کیو آئیسی آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ اسے اب جا کے کسی بھی کیو آئیسی سینٹر پہ جا کے آپ اپنا یعنی ایک ڈیوٹ کارڈ کے لیے اپ لائک کر سکتے یعنی یہ ابھی تو صرف مینی کیو آئیسی ہے ابھی میں کسی بھی سٹور پہ جاؤں گا ایٹیل کے سٹور پہ تو وہاں پہ جاؤں گا اگر میں یہ اپنا کچھ بھی جیسے کارڈ ہو اگرہا ہوتا ہے ووٹر ایڈی کارڈ یہ کچھ بھی جیسے بجلی ویلو اگرہا کچھ بھی ایک یعنی گورنمنٹ آئیڈی جو میں انہیں دے دوں گا تو وہ جا کے میرا فل کے وائسی کر دیں گا میرے کو سات دن کے اندر میں ایک ڈیوٹ کارڈ مجھے ریسیو ہوگا ٹھیک ہے اونلائن کارڈ جیسے کہتے ہیں جیسا پی ٹی ایم کا ہوتا ہے ویجا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کچھ ایسا ہوتا ہے اور پی ٹی ایم کا ہوتا ہے روپے کارڈ روپے کارڈ صرف انڈیا کے اندر چلتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کونسا کارڈ ہوتا ہے تو یہاں پر تھوہا ایسا میرے کو پین نمبر مانگے گا تو پین نمبر میں فلپ کر دیتا ہوں تو اوپر آپ کو تھوہا ایسا بلر دکھے گا تو یہ ہوتا ہے ماسٹر کارڈ ماشٹر کارڈ پورے بھارت کے اندر اور پورے ویسو میں چلتا ہے یعنی ویسو کے اندر یہ چلتا ہے ورڈ میں تو آپ اسے کہیں بھی لے جا کے گھوم سکتے ہیں پر پیٹی ایم کا جو بینک ہوتا ہے پیٹی ایم پیمنٹ بینک وہ صرف انڈیا کے اندر چلتا ہے آپ نیپال بھی نہیں لے جا سکتے اسے نیپال میں بھی وہ کوئی کام نہیں کرے گا تو اسے آپ ایئر ٹیل کو آپ کسی بھی دیش میں لے جائیں گے تو کام کرے گا تو ایک بھائی نے پوچھا آپ ڈیٹ کے وائسی میں تو میں نے اس کا کوسٹن کا جو ہے سولو کر دیا اس کے بعد پوچھا جو ایئر ٹیل پیمنٹ بینک کیسے کھولے تو ایئر ٹیل پیمنٹ بینک کھولنا سیم پال ہے جروری نہیں آپ کے پاس ایئر ٹیل کا نمبر ہو ایسا کچھ نہیں آپ کے پاس صرف ایئر ٹیل کا سیم نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں جیو کا ہے کسی کا بھی یہ وڈا کا ہے چلے گا بس آپ کو اس میں اپنا رجسٹر کرنا ہے بینک اور یہاں پہ آپ کو پیمنٹ بینک کے لیے اپسن پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے کھول دینا ہے ٹھیک ہے آپ سے آدھار کار مانگا جائے آدھار کار ہے تو آدھار کار ڈالو ووٹر ایڈی کار ہے ووٹر ایڈی کار ڈالو جو بھی آپ کے پاس وہ ڈال دو ٹھیک ہے اور سب میٹ ہو جائے گا میں ایک اچھا سا بناوں گا اے ایڈیل پیمنٹ بینک اپنا خود کا آپ کو لائپ پروسس کر کے دکھاؤں گا یہ ویڈیو بھی لائپ ہی اور ایسا کچھ نہیں ہے تو یہاں سے تو میں نے بتا دیا کہ یہاں پیمنٹ بینک اے ایڈیل کا آپ کھول سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اے ایڈیل پیمنٹ بینک کا ہم نیر بائی سینٹر کیسے کھولیں تو سرچ کریں تو یہاں پہ آپ کو جانا ہے اور میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں اے ایڈیل آپ کو بھی کچھ اسی طرقے سے لکھنا ہے اور یہاں پہ ایک اپسن ہے گا اے ایڈیل پیمنٹ بینک نیر می بس یہ سرچ کر دو آپ کے آس پاس کے جتنے بھی اے ایڈیل بینک ہیں وہ سارے آپ کے آس پاس میں دکھ جائے گا گوگل پہ آپ کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے اے ایڈیل بینک پوائنٹ کلوزڈ ہے اوپن گیارہ وجہ ہوگا اے ایڈیل اسٹور ہے اوپن سون تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سب کو آپ کول کر سکتے ہیں ڈیکلی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یہ ساہے سات بجے کھلتا ہے بند ہوتا ہے کچھ ایسا ہے تو یہاں سے کول کیجئے ڈائریکشن پتہ کر لیجئے دیکھیں اے ایڈیل پیمنٹ بینک یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے پر یہ 26 یعنی 17 کلومیٹر یہاں سے دور ہے بہت دور ہے تو جو آس پاس میں آپ کے ہوں گے وہاں پہ جائے اور آپ کو دکھا دے گا کہ کون سا جگہ آپ کا نیئر بائی سینٹر میں ہے اور ان کو کول آکے ڈائریکشن پتہ کر کے پتہ کر لیجئے آپ کے اگل بگل میں کون سا جگہ ہے گوگل پر اتنا تو سرچ کر سکتے ہیں اور یہ تو اتنا سا میں نے اے ایٹیل پیمنٹ بینک کے بارے بتا دیا اب آتا ہے ہمیں پی ٹی ایم کی بات تو پی ٹی ایم میں بھی کچھ اسی طریقے کا پروسیس چل رہا ہے تو میں نے کل جو ہے وہ ویڈیو ڈالا تھا تو اس ویڈیو کو جا کے آپ دیکھ رہے نا فول آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے کیا کیا بتا ہے تھا اگر وہ ویڈیو آپ نے میس کر چکے ہیں یا میس کر دیا کسی بھی بجے سے تو اس ویڈیو کو جا کے آپ دیکھ لیجئے اس کا لنک میں سکتے ہوں گا کہ وہ ڈال دو ڈسکرپچن میں تو وہ ویڈیو جا کے آپ دیکھ رہے نا کی وائی سی اس میں بلکل اچھے سے میں نے سمجھا رکھا کی وائی سی کیسے ہوگا اس میں ایک بھی ایسا سٹیپ نہیں ہے جو آپ کو پتا نہ ہو آپ کے ہی سے جرا ہوئے ہو اور آپ کو پتا ہوگا تو وہ ویڈیو جا کے آپ دیکھنا وہاں پہ کی وائی سی کے بارے میں سب نولیج آپ کو وہاں پہ مل جائے گا تو آسا کر تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا چل گا اور بھی کوئی مشٹیک ہوا مجھ سے یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی جانکاری ہو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور بھی پیٹیم سے ریلیٹیڈ یا پییمنٹ بینک سے ریلیٹیڈ میں آپ کو اور بھی کوششن کے سول اور کوئیڈی آپ کو میں بتاتا رہوں گا آنے والے ٹائم میں تو تھانکس پور وچنگ فرینس اگر ویڈیو اچھا لیا تو ایک سیئر ایک لائک جرور کر دینا